مین راشی سورے کے ڈومین کیا ہیں دیکھیں سورے آپ کی رسپیکٹ ہے آپ کی آتما کو ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ کی آتما کتنی پیور ہے یہ ہمیں سورے کی پرزنٹیشن سے پتا لگے گا آپ کے فادر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں سماج میں آپ کتنی عزت کمائیں گے یا دوست آپ کے ویل ویشر آپ کو کتنا سپورٹ کریں گے فیملی سے آپ کو کتنا سپورٹ ملے گا کیا آپ کو انہیریٹنس ملے گا کیا آپ کے آپ کے رشتے پتہ کے ساتھ آپ کے دادا کے ساتھ کیسے ہوں گے کیا آپ کی کنڈلی میں سورے راہو کی یوتی ہے کیا آپ کی کندی میں سورے کےتو کی یوتی ہے اگر ایسا ہے یعنی کی سورے جو ہیں وہ بینیفک پلنٹ ہیں راہو کےتو میلیفک ہیں اگر بینیفک اور میلیفک کا کنجکشن ہے تو ان سب ڈومینز میں کمی آئے گی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جیسے کہ آپ کو عزت نہیں ملے گی فادر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے یا فادر لانگ ایج نہیں ہوں گے یا فادر ہوتے ہوئے بھی فادر سے آپ کو کچھ اچھے بینیفک نہ بچپن میں ملیں گے نہ ینگ ایج میں ملیں گے بس نام کے پتہ ہیں کیونکہ سورے راہو یا سورے کےتو کی آپ کی کندی میں یوتی ہے خاص کر کے سورے راہو کے اگر یوتی ہو تو سوماج میں عزت کمانے میں بڑا ٹائم لگے گا بہت زیادہ زندگی میں ہارٹ وک ایفورٹس کرنے پڑیں گے سورے اگر طولہ راشی میں ہوں گے تو بھی چیزیں خراب ہوں گی کیونکہ سورے طولہ راشی میں نیچ کے ہو جاتے ہیں اور سورے کا ڈیابیٹیٹڈ سائن لیبرا میں گوچر کرنا آدمی کو مانسک طور پر جھنچھوڑ کے رکھ دیتا ہے کیونکہ زندگی میں اس کو اپنی عجیوی کا چلانے کے لیے بہت جدہ کٹھن پرکشم کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے اُلٹ اگر سورے میش راشی کے ہیں آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں تھرڈ ہاؤس میں ہیں آپ کے فورت ہاؤس میں ففت ہاؤس میں نائنت ہاؤس میں یا آپ کے الیونت ہاؤس میں یا آپ کے ٹرال کاؤس میں اگزالٹیڈ سائن میں ہیں تو ایسے لوگوں کو لائف میں بہت اچھی سیٹلمنٹ ملتی ہے اور ایسے لوگ دنیا میں ترقی بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیم فیم کماتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی دھنلاب ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ان کی انکم سٹیبل ہونی شروع ہو جاتی ہے جن لوگوں کا سورے اگزالٹیڈ ہے کنڈلی میں تو پچیسوہ سال ان کی زندگی کا بھاگے اُدھے کا سال ہوگا یعنی اگر آپ کے برٹ چارٹ میں سن ایگزالٹیڈ ہے اور اس کے اوپر کوئی ملیفک پینٹ کا آسپیکٹ نہیں ہے کنڈیکشن نہیں ہے سن الون پلیز ان رفاست آوس تھرڈ آوس فورت آوس ففت آوس نائن تھ آوس ٹین تھ آوس اور الیون تھ آوس اور ٹرلت آوس اکیلا سن وہاں پہ پلیزڈ ہے تو پچیسوہ سال سے بھاگے اُدھے شروع ہوگا اور زندگی میں آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے سماج میں آپ کا نام اجت شورت ہوگا آپ ایک سفل پولیٹکس بھی بن سکتے ہیں اور زندگی میں کافی اچھی ترقی کریں گے بروکرچ کے کام سے دلالی کے کام سے یا کسی دھاتو کے کام وڈن کے کام سے آپ کو بڑا اچھا گین ہوگا سورے اپنے آپ میں ایک بہت ہی پرتاپی گرہ ہے آپ سمجھ کے چلیں سورے کا تیج اتنا جبردست ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سورے دیو کیوں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ سورے ایک آگ کا گولہ ہے ایک فائری پلانٹ ہے اور سورے کا برچاٹ میں سٹرونگ ہونا انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ مشکلیں آئیں گی اور اس مشکلوں سے کتنا ایزلی آپ باہر نکل پائیں گے یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کتنی زیادہ ڈوائن گریس آپ کے اوپر رہتی ہے اور کتنا زیادہ پیریٹل سپورٹ خاص کر کے پتا سے دادا جی سے آپ کو ملے گی یہ سب سن کی پلیسمنٹ بتاتی ہے سو دوستو جیسے کی میں اپنے نئے ویورس کو بتا دوں میری یہ پیڈکشنز آپ کے سینڈنس کے بیس پر ہیں آپ کے سن سائن یا مون سائن سے میری پیڈکشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف اپنے سینڈنس سائن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں میری ویڈیوز کو سنیں you will definitely get some information related to sun 300 in Pisces سائن from 14th March 2023 to next 30 days سو سب سے پہلے بات شروع کریں گے Aries Ascendance سنی کی میش لگن کی دیکھیں میش لگن آپ کے لیے 5th house کی Lordship پنچم بھاو کی Lordship سورے کے پاس ہے 12th house میں گوچر ہونے جا رہا ہے خاص کر کے جو لوگ سورے کی مہا نشان تردشاہ سے گزر رہے ہیں اور اگر آپ کا میش لگن ہے یا آپ student ہیں تو یہ سمیں فورن یونیورسٹری میں آپ کو admission ملے گی آپ ودیش جا سکتے ہیں higher education کے لیے یہ سمیں اگر آپ فورن migrate ہونا چاہتے ہیں peer apply کر رکھی ہے 14th March کے بعد آپ کو good news مل سکتی ہے فورن travels کے لیے time بہت اچھا ہے فورن journeys کے لیے time بہت اچھا ہے یا فورن میں کسی قسم لوگو بزنس کرتے ہیں یا انویسٹر ہیں تو یہ time بڑا جبردست ہے you will meet lot of money in foreign land and some foreign connections will make you happy you will enjoy name fame prosperity in foreign land خاص کر کے جو لوگ ودیش میں already رہ رہے ہیں وہ انہوں نے green card apply کر رکھا ہے PR apply کر رکھی work visa apply کر رکھا ہے ان کے لیے time frame بہت اچھا آنے والا ہے لیکن جن کا affair چل رہا ہے ان کو تھوڑا سا careful ہو کے چلنا ہے کیونکہ 5th lord 12th house میں gocher کرے گا break up ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ اگر آپ married ہیں آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کے رشتے تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں یہ transit آپ کی person life کو لے کے تھوڑا سا careful چلنے کی آپ کو ضرورت ہے spouse کے ساتھ lover کے ساتھ humble ہو کے چلیں polite talks میں رہیں تو چیزیں اچھی رہیں گی otherwise آپ کی stubborn nature یہ آپ کا behavior آپ کے رشتے کو غراب کرے گا آپ کی creativity کے لیے آپ کو بہت زیادہ efforts کرنے پڑیں گے اس کے بعد جا کے آپ کو کچھ result ملے گا یہ transit آپ کے لیے mix fruit لے کر آئے گا پنچم house کا مالک آپ کے 12th house میں ہے میں بار بار repeat کر رہا ہوں یہ یوگ صرف ودیش جانے کے لیے ودیش میں سٹل ہونے کے لیے ودیش پڑھنے کے لیے اچھا ہے لیکن خرچہ کے بھاؤں میں ترکونا بھاؤں کا مالک ہونا expenditures sky high رہیں گے peak پہ رہیں گے آپ کے expenditures 14th March تک stress level بڑا چڑھا رہے گا unexpected problems آئیں گی اور یہ problem ایسی ہوگی چھوٹی مٹی problem ہے لیکن آپ ان کا issue بہت بڑا بنا رہے ہیں so you need to be careful and maintain good balance between your personal life and professional life humble ہو کے چلیں جلد باجی کسی چیز میں نہ کریں سورہ دیو کو عرق ہر رو صبح دیں عدتہ حردہ صوترکہ 3 بار 5 بار 5 بار 5 بار 7 بار پارٹ ضرور کریں جتہ رضا سورہ دیو کو نمن کریں گے سورہ دیو کو نمشکار کریں گے عدتہ حردہ صوترکہ پارٹ کریں گے اپنے پتا کے چرن سپشٹ کریں گے یا اپنے پتا کا کوئی اترا ہوا گہنا کوئی گولڈ کا سمان گلے میں ڈال لیں یا رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر میں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی گولڈ کا چھلہ جو وہ گولڈ ایسا ہونے چاہیے جو آپ نے پتا آپ کے پتا نے یوز کیا ہو اب بات کرتے ہیں ٹاورس سینڈنس کی دیکھیں ٹاورس آپ کے لیے سورہ کا گوچر فورت ہاؤس کی لارڈ شپ ہے الیونت ہاؤس میں گوچر ہونے جا رہا ہے کیا کہنے آپ کے from 14th مارچ 2024 to next 30 ڈیکس you will enjoy a lot of comfort you will enjoy name, fame, prosperity you will earn lot of money from your professional life your friends will support you higher authority will support you اگر آپ نے کوئی loan apply کر رکھا وہ loan click ہو جائے گا 4th house کی placement سورہ کی آپ کے 11th house میں ہونے سے دھن لاو آپ کو اچھا ہوگا کوئی نیا وائیکل نئی property آپ buy کر سکتے ہیں یہ time آپ کے لیے آپ کی مدر کی health بہتر ہو جائے گی جو پچھلے کافی سمیسے تھوڑا سا خراب چل رہی تھی یا آپ کے آپ کے مدر کے ساتھ رشتے بہتر ہو جائیں گے یہ سمیہ 4th house کی lot 4th house کا lot 11th house میں ہے تو آپ کے لیے یہاں پر اچھا خاصہ دھن لاو جو لوگ property سے جڑا ہوا کارے کرتے ہیں یا property dealer ہیں یا آپ کوئی building material کا کام کرتے ہیں یا builder ہیں یا construction company ہے تو آپ کو کوئی بڑا order مل سکتا ہے financial tie ups will be better and you will enjoy lot of comfort snooker چاکر میں وردی ہوگی نئی گاڑی نئی property گھر کو renovate کروانا ایسے یوگوں کی اتھپتی ایسے یوگوں کے ساتھ آپ اس منتھ میں آگے بڑھیں گے 14th مارچ سے next 30 days آپ کے لئے highly beneficial رہیں گے when you will get peace you will get mental peace and you will enjoy comforts with name and fame بڑے پرستتھیاں بنیں گی لیکن careful ہو کے چلنا سورے گوچر 11th آوس میں unemployed لوگوں کے لئے job لے کر آرہا ہائی آثورٹی سے سپورٹ لے کر آرہا رکھا ہوا پیسہ آپ ملے گا اور آپ فرانشل سسٹم بہتر ہو جائے گا آپ کے لئے 4th آوس کی lot شپ ہے 11th آوس میں گوچر کر رہے بڑے بھائی بہنوں سے اور اپنی مدر سے بلیسنگ لیں جتنے اگر آپ کے کوئی بڑا سبلنگ ہے اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو اپنے مدر کی بلیسنگ لینا اور ان سے پوچھے بنا کوئی بڑا کارے نہ نہ تو چیزیں آپ سورے کا گوچر 11 آوس میں آپ کے لئے لاب انتی لے کر آئے گا نئے نئے دوست آپ کے بنیں گے فورن جنرلز کی پلانز آپ کے اگزیکیوٹ ہوں گے اور اس سمیں میں 14 بلے ہوگی پرموشن انکریمنٹ آپ کو مل سکتا ہے ایڈیشنل سورس آرننگ آپ کو مل سکتا ہے ایڈیشنی سورس آرنگ سوری سوری کا گوچر کرم ستھان پر جو لوگ سرکاری نوکری چاہتے ہیں ان کو مل سکتی ہے 14 مارچ کے باد اگر آپ کمپیٹیشن اگزام بیٹھ رہے ہیں تو بھی 14 مارچ کے باد جو ریزرٹ ہوگے وہ آپ کے فیور میں آئیں گے 14 مارچ کے پاس جیمینی آپ کو بڑا آرڈر مل سکتا ہے بڑا فائنانس آپ کو مل سکتا ہے آپ بزنس پروفیشن لائف میں آپ لائم لائیٹ میں اور یہ سارا ٹائم آپ کے رشتے آپ پتا کے ساتھ بہت مدر ہو جائیں گے اور آپ پتا کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی نمشکار سلام جائے